سب سے پہلے تو میں آپ سبھی لوگوں کا یہ شکریادہ کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے پاس یہاں پر آئے آج کا پریس کانفرنس کرنے کا مقصد شریف یہ ہے کہ ڈوڑا کی عوامتہ ایک ایسی چیز جو شاید پہلے ڈوڑا میں کبھی نہیں آئی تھی ایڈوکیشن کے حساب سے اگر ہم بات کریں آکاش ایک بڑا ادارہ ہے جو جمعوں میں یا جمعوں سے بعد دوسری جگہوں پر کام کر رہا ہے لیکن ڈوڑا میں شاہین پبلک کے ساتھ مل کر پہلی بار جو ہے آکاش جو ہے وہ اپنا ادارہ جو ہے وہ ڈوڑا کے اندر کھور رہا ہے یہ یہاں کے لوگوں کے لیے ایک خاص چیز ایک میسیج بھی ہے کہ جہاں پر ہم یہاں سے جمعوں کے لیے پرانسپورٹ کا خرچہ یا وہاں پر بیٹھ کر جو ہے ہم اپنا خرچہ کرتے تھے اس سے کم ریونیو کے حساب سے اگر ہم بات کریں اس سے کم خرچہ جو ہے یہاں پر آ کر جو ہے ایک پرانسپورٹ بھی جو ایڈوکیشن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں میرے کلیگ جو ہے یہاں پر بداصر سار ہے اور اس سائٹ میرے جو ہے وہ ویمل سار ہے وہ بھی آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ جو آکاش یہاں پر لانچ کیا گیا ہے شاہین پبلک کے ساتھ مل کر اس میں کیا پرانسپورٹ کے لیے کون سی وہ چیز ہے جس سے پرانسپورٹ جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں دیکھیں آپ نے جیسا کہا کہ اس طریقے سے ابھی جو پریزنٹ ٹائم میں جیسے وقت بدل رہا ہے آپ کو بتا دوں میں پرز جی کی ایڈوکیشن کا لیول جو ہے وہ ایک پوزیٹیو میں ایک ریز کیا جا رہا ہے اور یہی انیشیٹیو آپ اگر سوچیں گے کہ آکاش بائی جوز نے ہمارے سکول کو کیوں چھنا یہ بھی ایک سوال ہے اور اکیڈمکس میں we have been doing really well اور جس کے وجہ سے ہمارا یہ ایم تھا ہمارا بھی وہی ایم جو آکاش بائی جوز کو ایم تھا کہ ہر ایک بچے کو وہ سب کورسے جو ہیں وہ اپنے نیرسٹ پلیس پہ پہ پہنچائی جائیں اور وہ دونوں میں جب ہمارے ساتھ انہیں کوڈنیٹ کیا اسی طریقے سے ہم نے یہ سٹیپ لیا کہ جو بچہ نہیں افورڈ کر پا رہا ہے جو جمعوں نہیں جا پا رہا ہے جو ڈیلی نہیں جا پا رہا ہے جس کے بس اتنا خرچہ نہیں ہے ان کو ہم دور سٹیپ پہ یہ کورسے سارے پروائیڈ کر سکتے ہیں بشواس کے لیے میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا اور ایک بار پھر بتاؤں گا کہ بشواس سے پہلے تو چیزیں ڈرائی کرنی بڑتی ہے اب جب تک آپ سیب کھاؤ گے نہیں آپ کو اس کے ذائقے کا پتہ نہیں لگے گا جب تک آپ کو پتہ کریں گے وہاں پر خرچے کی فکر تو مجھے لگتا ہے سٹوڈینٹ کرتا نہیں ہے وہ زیادہ برڈن ماں باپ کے اوپر ہوتا ہے تو یہ ماں باپ کو انیشیٹیو لینا ہے بچے کو نہیں بچے کا تو کیا ہے کہ بچے کو جانا ہے اس کو اتنا ہی پتا ہے ماں باپ کے پاکٹ کے اوپر جو چیز بھاری پڑ رہی تھی اس کو اگر کم کیا جائے تو پیرنٹس یہ سوچے گا کہ نہیں بھئی مجھے میرا جو لاک روپے دو لاک روپے لگ رہا تھا وہ اگر میں کم ہو رہا ہے تو میں اپنے بچے کو یہی پر پروائیڈ کر پا رہا ہوں تو مجھے لگتا ہے دونوں پیرنٹس بھی اور بچہ بھی اس چیز میں خوش رہیں گے کوئی نہیں جانا چاہتا اپنا گھر چھوڑ کے یا باہر ہو ہوسٹلیاں پی جی کا کھانا کھانے کے لیے کوئی ہے یا کچھ بچے ہوتے ہیں جو موج مستی کے لیے جانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ایک بری خبر بھی ہو سکتی ہے کہ پڑھنے والے بچوں کے لیے تو اچھی خبر ہے پر ان کو گھر سے باہر نکلنے میں مشکل ہونے والی ہے اگر جو پڑھنے والے بچے ہیں وہ انہیں پتہ رہے گا کہ ہمارا کتنا وقت ہوتا ہے اگر ہم گھر سے باہر جاتے ہیں یا کتنا ہمارا خرچہ لگتا ہے تو جس بچے کو گھر پہ اگر education مل رہی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ایک wise decision یہ رہے گا کہ ہم یہ فیصلہ لے لیں کہ اپنے نزدیکی جو بھی جہاں پر آپ کو یہ accommodations مل رہی ہے یا جو بھی classes مل رہی ہیں وہ اس کے لیے opt کریں فانڈیشن courses ہمارے پاس ہے 8 سے لے کر 12 تک جو ہے وہ بچہ یہاں پر جو ہے سکول کے ساتھ سا جو ہے وہ tuition بھی کر سکتا ہے نیٹ کی coaching کر سکتا ہے فانڈیشن class اپنی جو لے سکتا ہے دوسرا جہاں تک آپ نے کہا کہ بچہ یہاں سے جمہو جاتا ہے وہاں پر اس کا maximum time جو ہے وہ کھانا بنانے میں یا باقی چیزوں میں جو ہے وہ خرچ ہو جاتا ہے جوڑا میں اس چیز کو لانے کا آکاش بائجوز کو لانے کا مقصصری بھی ہے کہ یہاں پر وہ parents ایسے والدین جو شاید جمہو نہیں جا سکتے ہیں یا جن کے پاس اتنا وہ facilities نہیں ہیں کہ وہ جمہو جو ہے جا سکے ان کے لئے یہ بہت بڑی opportunity ہے کہ شاہین میں یہ چیز کھل رہی ہے اور اس سے میکسیمم فائدہ جو ہے میرے ساتھ سے ملے گا ہی ملے گا لیکن middle class families جو اپنا خرچہ نہیں ارینج کر رہا ہے ان کے لئے بھی ایک golden opportunity ہے کہ دوڑا میں یہ چیز جو ہے وہ لانچ ہو رہی ہے دیکھو اگر بات کی جائے تو ہماری طرف سے initiative لیا گیا ہے now یہ depend کرتا ہے کہ جو parents یا students وہ کس وی میں اس کو لیتے ہیں اگر ان کا response ٹھیک رہتا ہے تو of course یہ positive response ہی رہے گا ہماری طرف سے تو depend کرے گا of course parents and بچوں کے response پر یہ ساتھ دیکھو main چیز جو ابھی آپ کہہ رہے ہو تو یہ true fact ہے کہ آپ parents کی بات کی جائے یا بچوں کی بات کی جائے تو میں نہیں دیکھا جاتا ہے کہ آج ہر parents کا یہ ہی ہوتا ہے کہ ہمارے بچے ہماری نیچ ہوتے اور at present آپ دیکھو تو یہ بچوں کا ہی decision ہوتا ہے جو parents follow کرتے ہیں مٹھونا یہ چاہیے تھا کہ جو parents کا decision ہو وہ بچے follow کریں that's why آپ دیکھتے ہو کہ ابھی میں پھر بولتا ہوں کہ parents کا یہ ہی رہتا ہے کہ ہمارے بچے ہم نے بہار مطلب کس نے جمعوں میں ڈالے ہوئے ہیں بہار بچے ہم نے ڈالا تو ساری facilities تو آپ کو at least ایک بار تو اپنے بچے کو یہاں پر admission لینی چاہیے یہاں پر دیکھنا چاہیے تو ایک positive response ہے بچوں کے لئے بھی as well as parents admission process یہ ہے کہ ہمارے فارم جو ہے اس کے نکل چکے ہیں admission جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے provisional admission جو ہے parents کر سکتے ہیں online بھی ہمارے فارم جو available ہوں گے offline بھی ہم ان کو جو آفور کر سکتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ خاص کر جو ہمارا ماننا ہے جس چیز کے لئے شاہین پبلک نے آکاش جو ہے یہاں پر وائی جو اللہیا وہ صرف اس لئے خاص کر girls کے لئے کیونکہ maximum parents جو ہوتے ہیں جو شاید یہ پسند کرتے ہیں کہ وہ اپنی لڑکی کو باہر نہ بیجیں تو girls کے لئے ایک خاص کا ڈھوڑا میں یہ opportunity پیدا ہو رہی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لئے ڈھوڑا کے اندر کوئی اگر ایسا ادارہ آ رہا ہے کوئی ایسا initiative پھر رہا ہے جس سے ڈھوڑا کے لوگوں کے لئے اور girls کے لئے بینکٹ ہو سکے تو میرے ساتھ سے یہ اچھی چیز ڈھوڑا کے لئے یہ اچھا کتن بیائے مانسکتا